عوض باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گل ساری سرکار دیئے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے اللہ جللہ شانوہو آپ سب کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستہ اور مسکراتہ رکھے آمین یارب العالمین یہ تبسم یہ عارض یہ روشن جبین یہ تبسم یہ عارض یہ روشن جبین یہ ادا یہ نگاہیں یہ ظلف حسین آئینے کی نظر لگ نہ جائے کہیں جانے جا اپنا صدقہ اتارا کرو جی ویول الحمدللہ آج ایک مردمہ پھر یوٹیوب چینل آڈیو ایمپلی فائر پروجیکٹ پہ محمد یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بھی ایک نئی اور لیٹس ویڈیو لیتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو میرے بھائی الیکٹرونکس کا کام کرتے ہیں اور سونڈ سسٹم کا کام کرتے ہیں اور جو میرے بھائی سونڈ کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کام سیکھنا چاہتے ہیں جن کو ایمپلی فائر بنانے کا شوق ہے ڈرائیور بورڈ بنانے کا شوق ہے لو پاس فلٹر ہائی پاس فلٹر بنانے کا شوق ہے اور جو ٹرانس فارمر بنانے میں انٹریسٹڈ ہے اور جو مطلب الیکٹرونکس میں ایمپلی فائر میں کسی بھی چیز میں مطلب وہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی خاص ہے اور ویوز میرے ایک دوست ہے میرے ایک بھائی ہے دوست میں اس لیے بولتا ہوں جس کے ساتھ میری بات ہو جاتی ہے وہ میرا بھائی بن جاتا ہے میرا دوست بن جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ مجھ پر انٹریسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک ہمارے بہت پیارے بھائی ہے توصیف احمد صاحب توصیف احمد صاحب احمد صاحب جو کہ سپیل میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ادھر پاکستان میں جو ان کی رہائش ہے وہ ہے محلہ عزیز آباد نزد باجوا ملک شاپ سرگودہ روڑ گجرات سرگودہ روڑ گجرات اور یہ جو محترم توصیف احمد صاحب ہے انہوں نے ورس اپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا یوسف بھائی میں آپ کی ہر ویڈیو کو بڑے چاہ سے دیکھتا ہوں بڑی محبت سے دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس دس انچ کے چار سپیکر ہیں دس انچ کے چار سپیکر ہیں اور اس کے لیے مجھے ایک ہوم یوس کے لیے آپ ایک اچھا سا ایمپلی فائر بنا کے دیں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو انہوں نے پیمٹ میرے بینک اکارڈ میں لگوا دی اور الحمدللہ آج ان کا کام مکمل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ میں نے یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو صبح انشاءاللہ میں نے ان کو گجرات میں یہ ایمپلی فائر ٹی سی ایس کروا دینا ہے ٹھیک ہے جی اور انہوں نے آرڈر مجھے سپین سے دیا ہے آرڈر سپین سے دیا ہے کیونکہ وہ سپین میں ایک الیکٹرک کمپنی ہے جس میں وہ جاپ کرتے ہیں اور ادھر وہ بہت اچھے عدے پر فائز ہے جو توصیت احمد صاحب ہے وہ الیکٹرکشن کا کام کرتے ہیں اور ادھر بہت اچھے عدے پر فائز ہے اور یہ میرے لیے بڑے بڑے پیار کی بات ہے بڑی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے وہاں سے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ سب کچھ آپ بھائیوں کی محبتوں سے ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے تو میں توصیت احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ بھی یہ جو ایمپلی فائر میں نے بنایا ہے میں آپ کو میں آپ کو اس کا ویو کروا دیتا ہوں بھائی اس طرف آئیں یہ دیکھیں ویوز یہ ہم نے ایمپلی فائر بنایا ہے یہ اس کی فرنڈ لوکیشن ہے یہ اس کا ماسٹر والیم ہے یہ اس کا لو پاس فلٹر ہے یہ اس کا ہائی پاس فلٹر ہے اور یہ اس کی میڈ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ساتھ ہم نے اس کا مائک کا کنیکشن دیا ہے ٹھیک ہے جی اور مائک اتنا زبردست چلے گا کہ کمال ہو جائے گا اور ساتھ بھائی اس طرف آئیں اور ساتھ یہ ہم نے یو ایس بی لگائی ہے ڈرائیب یو ایس بی ڈوائس ہے جو کہ بلیو توت ہے موبائل کے ساتھ بھی چلے گی یو ایس بی کارڈ اور میموری کارڈ یہ یو ایس بی کا آن آف ہے یہ پاور کا آن آف ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو اندر سے اس کو کھول کے بھی آپ کو اس کا ویو کروا دیتا ہوں بسم اللہ یہ دیکھیں ویوز ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بڑیہ ایمپلی فائر ہے اس میں ہم نے ڈیڑ بائی دو کا ٹرانس فارمر لگایا ہے اور یہ اریجنل کوپر میں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہم نے کپیسٹر لگائے ہیں یہ بھی اریجنل ہے سنتالی سو یو ایف تریسٹ وولڈ میں سکسٹی تری وولڈ میں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ برینڈڈ بریج ہے اور ساتھ یہ ہم نے پندرہ وولڈ کے لیے سپلائی لگائی ہے اس میں ہم نے ایل ایم میں اٹھتر پندرہ اور ایل ایم میں اناسی پندرہ اور ایل ایم میں اٹھتر زیدہ پانچ کا ریگولیٹ لگایا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہم نے پیچھے مادول بنایا ہے اس میں ہم نے آٹھ ٹرانس سسٹر یوز کیے ہیں ٹو ایس سی باون سو اور ٹو ایس سی انہی ترکالی یہ اریجنل تشیبہ کے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے پاور ایمپ لگایا ہے اور یہ جو پاور ایمپ ہے یہ دارس سیم سپیکر کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور بہت اس کا ہائی پنچ ہے اور اس میں ایک ٹرانس سسٹر این پی این ہے اور ایک ٹرانس سسٹر پی این پی ہے اور ویوز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سرکٹ چھوٹا ہے یہ چھوٹا نہیں یہ بہت ہی زبردست ہے ہم کوئی بھی سرکٹ ہو اگر ہم نے اس کے وارڈ بڑھانے ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو پاور کے ٹرانس سسٹر ہے ہم ان کو انکریز کر لیں جب ہم ان کو انکریز کریں گے تو ایٹومیٹکلی جو ہمارے وارڈ ہے وہ بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہم نے سرکر لگایا ہے لو پاس فلٹر اور ہائی پاس فلٹر اس میں ہم نے دو آئی سی یوز کیے ہیں پنتالی اٹھ بن جا اور ایک میڈ کا والیم ہے اور ایک اس میں ماسٹر والیم ہے اس کے بعد یہ ہم نے ڈرائیور گین لگایا ہے ٹی ایل زیرہ چوہتر بھائی آئی سی کا نمبر نوٹ کروائیں ٹی ایل زیرہ چوہتر یہ ڈوول آئی سی ہے اور اس کا سب سے بڑی بات جو ہے اس کو ہم نے ایک انپٹ دینی ہے سوری ایک آؤپٹ دینی ہے اور اس نے ہمیں آگے دو انپٹ دے دینی ہے ایک لو ہوگی اور ایک ہائی ہوگی ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو ڈبل گین کیا ہے تاکہ جو مائک ہے وہ زبردست طریقے سے چلے تو آئیے ہم آپ کو ابھی اس کو آن کر کے بھی چیک کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ریکارڈنگ میں آڈیو مائک میں اگر آپ کو کوئی کمی پیشی محسوس ہو تو وہ لائیو ریکارڈنگ کی وجہ سے ہوگا برنہ بہت ہی زبردست اس کا پریشر ہے بہت زبردست اس کا پنچ ہے گزارش ہے جو میرے دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہینڈ فری کا یوز کریں یا ہیڈ فون کا یوز کریں تاکہ آپ کو اس کی جو آڈیو پوالٹی ہے اس کی جو ڈی بی ہے آپ کو اس کا اچھے سے اندازہ ہو سکے کہ یہ کیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے جی تو آئیے ہم اس کو آن کرتے ہیں بھائی اس طرف آئیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں یہ میں نے پاور آن کی یہ پاور کی ایلی ڈی آن ہوگی ساتھ ہی ہماری یو ایس بی بھی چل گئی ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ یو ایس بی آف ہوگی تو سیب بھائی ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو مائک چیک کرواتا ہوں پہلے میں آپ کو مائک چیک کروارا ہوں اور یہ ہم نے لونر سوچ لگایا ہے اس کو ہم نے آن کیا تو ہمارا مائک آن ہو گیا یہ دیکھیں یہ سگنل آگیا بھائی یہ دکھائیں موسیقی موسیقی جی بیوز الحمدللہ جو مائک ہے اس میں کسی قسم کا شور نہیں ہے کسی قسم کی ہمنگ نہیں ہے بہت زبردست اور نیٹ کلین یہ مائک چلا ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی ہم آپ کو جو آڈیو ہے وہ ہم آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ میں نے یو ایس بی کو آن کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے یو ایس بی کو آن کر لیا ہے اور ابھی میں آپ کو آڈیو ریکارڈنگ جو اس کا ایمپلی فائر کا جو پنچ ہے پریشر ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ہیڈ فون ہے تو ہیڈ فون لگا لیں اگر ہینڈ فری ہے تو ہینڈ فری لگا لیں تاکہ آپ کو آڈیو اس کا جو اس کا آڈیو ہے اس کا جو بیک اپ ہے جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو اچھے سے آپ کنفرم کر لیں ٹھیک ہے جی چلیں ہی سٹارٹ کریں چید بید آگه سلتنیل ٹھیک ہے جو رو موسیقی 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 اور بہت ہی زبردست اس کا جو رزلٹ ہے اور آخر میں میں آپ کو جو اس کے وولٹج ہے وہ بھی میں آپ کو چیک آؤٹ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی جو اس کے وولٹج ہے وہ چیک کروانے لگاؤں یہ دیکھیں بھائی ٹھلٹی ایٹ ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس کو یہ دیکھیں جی سیونٹی سکس ٹھیک ہے جی یہ اس کے ایسی وولٹج ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے جو ڈی سی وولٹج ہے وہ چیک کروانے لگاؤں یہ دیکھیں ایک سو چار وولڈ ایک سو چار وولڈ اس کو ڈی سی کرنج جا رہا ہے اور یہ دس سنچ کے چار سپیکر توصیف بھائی بہت ہی زبردست طریقے سے چلائے گا اس کی لینٹھ بھی بہت زیادہ ہے بے سٹربل کا پریشر بہت ہائی ہے اور انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آخر میں میرا میسیج ہے جن لوگوں نے ابھی تک آڈیو ایمپلی فائر پروڈجیکٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بڑی موت بنا گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل آڈیو ایمپلی فائر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جس سے آپ کو ہر طرح کی جو انٹرٹینمنٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملیں گی آڈیو ایمپلی فائر کے مطلقہ مسید ایمپلی فائر کے مطلقہ پاور ایمپ کے مطلقہ اور جو لوگ مسید ایمپلی فائر بنوانا چاہے سونٹ سسٹم بنوانا چاہے یا کہ سپیکر کے بارے میں یا کہ کہہ لیں آپ پاور ایمپ بنوانا چاہے تو وہ میرا برس اپ نمبر جو ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں 0300 430 5398 0345 430 5398 ٹھیک ہے جی آخر میں میری کوئی بات بری لگی ہو یا دوری رہ گئی ہو تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ